بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اردو آئیٹی اکیڈمی کے طرف سے میں محمد آتف اس بیسی کانسیپٹس کے فرس لیکچر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اس لیکچر میں ہم سوفیئر کے متعلق بنیادی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے سو فرسٹ افول وائیوئے یوز پوائنٹ آف سیل سوفیئر ہم لوگوں کو پوائنٹ آف سیل سوفیئر ہی کیوں استعمال کرنا چاہیے اس کو ہم ایک بڑی سادہ سی مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو فرس کریں کہ ہماری ایک مینی مارکیٹ ہے یا کوئی ایک گروسری سٹور ہے جہاں پہ ہمارے پاس ہنڈرڈ پلس ڈیلی بیسیز پہ کسٹمرز آتے اور موکلی فشیہ ہم سے بھائی کرتے ہیں اب چاہے ہم ایک پروڈکٹ کو سیل کریں یا پھر پچاس پروڈکٹس کو ہم کو ہر سیل پہ ایک پروسس سے جو ہے وہ گزرنا پڑتا ہے وہ پروسس یہ ہے کہ پرائیس کلکولیشن اور بلین سب سے پہلے ہمیں جو پروڈکٹس ہیں ان کی پرائیسز کو ڈیفائن کرنا پڑتا ہے اب چاہے ہم نے ان پروڈکٹس کی جو پرائیسز ہیں وہ کسی ایک لسٹ پہ لکھی ہو یا ہم نے موقتلیف طریقے سے جو ہے وہ ان پروڈکٹس کے اوپر پرائیسز کے جو ہے وہ ٹیک لگائے ہو دوسری نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے کہ کلکولیشن جب ہم نے سیلز کرنی ہے تو ہم نے ان پرائیسز کے ساتھ وہ جو پروڈکٹس ہیں ان کو کلکولیٹ کر کے ہم نے ایک ٹوٹل جو ہے وہ ایک اماؤنٹ لینی ہوتی ہے کہ ہمیں ٹوٹل جو ہے کتنی پیسے اپنی کسٹمر سے وصول کرنے اور اس کے بعد اگر کسٹمر کو اس کا ایک بل چاہیے تو ہمیں ایک ہاتھ سے لے کے اس کو ایک بل جو ہے وہ بھائیہ کرنا پڑتا ہے یہ پروسس تو ہم نے مکمل کر لیا لیکن اس میں ہم کو کچھ پروڈکٹس جو ہیں وہ فیس بھی کرنا پڑ سکتی ہیں جس میں سب سے پہلے مسمیچ آف پرائیسز ہے کیش چینج ایشوز ہے ان ٹائم کنزکشن ہے مسمیچ آف پرائیسز میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی پروڈکٹس کی پرائیسز کسی لسٹ میں سے چیک کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جلدی میں ہم سے یہ ممکنہ طور پر غلطی ہو سکتی ہے کہ ہم وہ پروڈکٹس جو سیل کر رہے ہیں ان کی پروڈکٹس چیک کرنے کے بجائے جو اسے ملتی جلتی پروڈکٹس ہیں ان کی پروڈکٹس چیک کریں اور اسی کے مطابق پیمنٹ وصول کر لیں اس کے بعد کیش چینج ایشوز یہ بہت ہی کامن ہے فرص کریں کہ ہم کوئی پروڈکٹس سیل کر رہے ہیں جس کی پروڈکٹس ہے 359 لیکن ہمارے کسٹمر کے پاس اتنا کیش نہیں ہے وہ بلکہ ہم کو 1000 پے کر رہے ہیں جس کے اوپر ہمیں اسے کچھ چینج دینا ہے تو ہمیں 641 اس کو چینج باقی دینا ہے لیکن جلدی میں ہم سے یہ بھی ممکنہ طور پر غلطی ہو سکتی ہے کہ ہم اس کو 651 دے دیں یا 661 دے دیں کیونکہ یہ ساری کلکلیشن ہم مینولی کر رہی ہوتے ہیں تو اس قسم کی جو ایشوز ہیں وہ ہونے کا بہت امکان رہتا ہے ٹائم کنزپشن یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ایشو ہے کہ اگر ہمارے سٹور میں ایک سے زیادہ کسٹمرز رہیں ہم ایک کسٹمر کو اوپر ٹونٹی منٹس یا ہاف آور کنزیوم کر رہے ہیں تو ہم اپنے باقی کسٹمرز کو کیسے مینج کریں گے اس میں ہمارے جو کسٹمرز ہوتے ہیں وہ سمٹائمز ہم سے انہیپی ہو کے ہماری سروسیز سے وہ نیکس ٹائم ہمارے سٹور پر آنا پسند ہی نہیں کرتے تو اگر ہم لوگ یہ ساری چیزیں مینولی کر رہے ہوں گے تو یہ ساری ایشوز بھی ہم کو فیس کرنا پڑتے ہیں لیکن اگر اس کے اگینسٹ ہم کوئی پوائنٹ آف سیل کا سوفٹری استعمال کریں تو ہمیں یہ ساری ایشوز جو ہے ان کا بھی نہیں سامنا کرنا پڑے گا اور ہمارا جو پروسیس ہے سیلنگ کا وہ بھی بہت سمود ہو جائے گا یہ ایک بہت ہی بیسیک لیول کی اگزیمپل ہے جس کی ذریعے سے ہم نے پوائنٹ آف سیل کی افادیت بیان کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اگر جب ہم جا کے آگے اپنے سوفیر کو مزید ایکسپلور کریں گے تو ہم لوگ دیکھیں گے ہم جو ہے انیونٹری مینجمنٹ کیسے کرتے ہیں سیلز کی ایک پوری مینجمنٹ ہے وہ ہم کیسے کریں گے تو انشاءاللہ تالہ آگے ہم مزید اپنے لیکچرز میں یہ ساری چیزیں ایکسپلور کرتے رہیں گے اس کے علاوہ ایک اور کانسپ ہے سرور اس کی بڑی آسان سی دیفینیشن ہے کہ یہ سرور کیا ہے گیوز سرورسیز ٹو اٹس کلائنٹس ایکچولی یہ ایک سینٹرل سسٹم ہے جس کے اوپر پورا سیٹ اپ ویری کرتا ہے مختلف چھوٹے کمپیوٹرز جن کو ہم لوگ کلائنٹس یا ہوسٹ بھی کہتے ہیں وہ اس کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوتے ہیں اور یہ ان کو انسٹرکشنز یا سروسیز پروائیٹ کرتے ہیں اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی ارگنیزیشن کا ایک مینجر ہو یا ڈائریکٹر ہو جو اپنے ایمپلوئیس کو ایک پورا ورک پلین دیتا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ والے ٹاسک پر فارم کرنے ہیں اب جو کلائنٹس ہیں ان کا صرف اور سیف یہ کام ہوتا ہے کہ یہ سرور سے انسٹرکشنز لیتے ہیں اور ان کے مطابق ایکٹ کرتے ہیں بالکل ایسے ہی جیسے کسی ارگنیزیشن کے اندر جو ایمپلوئیس ہیں وہ اپنی مینجر سے یا ڈائریکٹر سے انسٹرکشنز لیتے ہیں اور ویسے جو ہے وہ اپنا ٹاسک پر فارم کرتے ہیں جی تو اب ہمارے پاس دو اپشنز ہوتی ہیں کہ ہم اپنے بزنس اور انوائرمنٹ کے اندر یا تو ایک لوکلی سیٹ اپ کر لیں یا پھر ہم کلاوڈ بیس سیلیوشنز کی طرف جائیں جو لوکلی سیٹ اپ ہوتا ہے ہمیں اس میں اپنے بزنس اور انوائرمنٹ کے اندر چاہے وہ ایک مینی مارکیٹ ہے یا ایک مال ہے اس میں ہمیں ایک سرور لینا پڑتا ہے اور باقی جو کلائنٹس ہوتے ہیں ان کو اس سرور کے ساتھ کنیکٹ کرنا پڑتا ہے اور اسی کے اوپر پوائنٹ آف سیل کی ساری سروریسز ہمیں حاصل ہو جاتی ہیں یاد رہے کہ جو لوکلی سیٹ اپ ہوتا ہے یہ صرف ہم اپنی مارکیٹ کے اندر اس کی ایکسیس کر سکتے ہیں اگر ہم آؤٹ آف مارکیٹ اس کو ایکسیس کرنے کی کوشش کریں تو وہ نہیں ہوگا انٹل ہم اپنے ایک سرویس پروائیڈر سے ایک لنک لیں اور ہم اپنے نیٹ ورک میں بڑی چینجز کریں اس کے علاوہ جو لوکلی سیٹ اپ ہوتا ہے یہ عام دور پہ اگر ہمارا صرف ایک ہی سٹور یا ایک ہی برانچ ہے تو اس کے لیے اس کو پریفر کرتے ہیں اگر ہمارے پاس زیادہ مارکیٹس ہیں زیادہ ہمارے سٹورز ہیں برانچز ہیں تو اس کے لیے ہم کلاوڈ بیس سیٹ اپ کی طرف جاتے ہیں جو کلاوڈ بیس سیٹ اپ ہوتا ہے اس میں ہم کو کوئی سرور پرچیس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اس میں صرف اور صرف ہم جو سروسیز ہوتی ہیں وہ آن لائن پرچیس کر لیتے ہیں اور ہم کچھ کلائنٹس اپنے انوائرمنٹ میں انسٹال کر کے ان کو آن لائن ان کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں اس میں اب چاہے ہمارے پاس ایک ہمارا جو سٹور ہے وہ لاہور میں ہے اور دوسرا اسلامباد میں ہے تو ہم بہت آسانی دونوں سٹورز کو آپس میں لنک کر سکتے ہیں اور دونوں کی جو سیلز ہیں ان کی جو ہے وہ ایک ہی سسٹم کے اوپر ان کی ریپورٹس حاصل کر سکتے ہیں اب ہم کو کون سا سیٹ اپ جو ہے وہ چوز کرنا چاہیے اپنے انوائرمنٹ کے لیے تو ہم نے اس کو دو کیٹیگریز کے اندر ڈیوائٹ کیا ہے جو پہلی کیٹیگری ہے وہ لوکل ہے یہ کلاوڈ ہے جو ہم پہلے ابھی دیکھ چکے ہیں کہ لوکل ہی وہ ہوتا ہے جو ہمارے ایک سٹور کے لیے ہے اور اس کو ہم نے ملٹیپل لوکیشن کے لیے اس کو ہم یوز نہیں کرنا چاہ رہے ہیں اس میں خود ہم ایک سرور اپنا جو ہم انسٹال کرتے ہیں اور باقیشن کے ساتھ ان کو کنیکٹ کرتے ہیں اور اسی طرح ہم کلاوڈ کو بھی دیکھ چکے ہیں کہ اس کو ہم ملٹیپل سٹورز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جو کہ ایک آن لائن سروسیز ہوتی ہے اس کے بعد کیٹیگری نمبر ٹو ہے کہ ہمارے بزنس کی نیچر کیا ہے آیا کہ ہمارا جو بزنس ہے کوئی ایک گراوسری سٹور ہے یا میڈیکل سٹور ہے کاسمیٹکس کا ہے الیکٹرونکس کا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اپنے بزنس کی نیچر دیکھنی پڑتی ہے اور اسی لحاظ سے ہم اپنا پوٹ آف سیل کا جو سوفٹوئر ہے اس کو چوز کرتے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے ہر فیلڈ کے لیے ایک الگ پوٹ آف سیل سوفٹوئر جو ہے سپیشلی ڈیویلپ کیا گیا ہے تاکہ اس بزنس کی نیچر کو مدے نظر رکھتے ہیں اس کے جو تمام اسپیکٹس ہیں اس میں کور کیا جائے تو ہم اپنے اس کورس کے اندر انٹویٹ کمبنی کا ڈیویلپ کیا ہوا پوٹ آف سیل کا سوفٹوئر سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ ایک جنرل پرپسی سوفٹوئر ہے اس کو ہم اپنے بزنس انوارمنٹ کے اندر لوکلی بھی ایمبلیمنٹ کر سکتے ہیں اور کلاود بیس بھی اس کی سرویسیز حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ملٹیپل سٹورز اینڈ ملٹیپل اکاؤنٹرز کو بھی سپورٹ کرتا ہے اکسپٹ کریٹ کارڈ ڈیویٹ کارڈ یہ بھی ہمارے پاس اوپشن ایویلیبل ہے کہ اگر ہمارے کسمرز کیش کے تھرور پیمٹ کرنے کے بجائے کریٹ اور دیویٹ کارڈ کا یوز کر رہے ہیں تو ہم اپنی پیمٹس کریٹ اور دیویٹ کارڈ کے ذریعے سے بھی حصول کر سکتے ہیں انیونٹری اور ایمپلوئیز جب ہم اپنے سافٹر کو ایکسپلور کریں گے تو اس کے اندر ہمیں انیونٹری کی جو مینجمنٹ ہے وہ بھی دیکھیں گے اور ایمپلوئیز ان کے ورکنگ آرڈز کیسے ٹفیک کرنے یہ ساری چیزیں ہم اپنے سافٹر کے اندر ایکسپلور کریں گے سنک ڈیٹا بیدھ کیک بکس یہ ایک اکاؤنٹنگ سافٹر ہے جس کو بڑی ارگانیزیشنز اپنے اکاؤنٹس کو ہنڈل کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے تو ہماری اس پوائٹ آف سیل سافٹر کے اندر کی اوپشن اویلیبل ہے کہ ہم اپنے پرچیز آرڈرز کے جو بلز ہیں یا کسٹمر آرڈرز کے جو بلز ہیں ان کو ہم کیونکہ بکس کے اندر جاہے وہ لائیو شیئر کر کے وہاں پہ ان کے لیجرز کو ڈیل کر سکتے ہیں تو جی یہ ہماری کوشش ہے کہ یہ پوری سیریز ہم شورٹ ویڈیوز کے اندر کبر کرنے کی کوشش کریں and thank you so much نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ